اوم شانتی میرا سریر کا نام جائی پال سنگھ ہے رائی پورانے سے تھوڑی دور میرا گاؤں ہریپور ہے جہاں میں اپنا کھتی باری کا کاریہ کرتا ہوں پہلے میں بھکتی مارگ میں بھی بہت دل سے تھا پورے ہندوستان کی یہاں تک کے نیپال میں بھی جو دھار میں کی ستھل ہے وہاں تک بھی یاترہ کی تو ایک بار میں یاترہ پہ ہی گیا ہوا تھا تو جاتے جاتے مانٹ اببو سے گجر رہے تھے پانڈو بھامن میں سوچا کی ہاں دیکھ لیں کیا ہے تو وہاں ہمیں انٹری نہیں ہونے دیا پانڈو بھامن میں تو وہاں سے پھر مند میں آیا کہ ایک بار دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے میری بیٹی جو میں نے شادی کر رکھیا اس کی چندگڑ میں وہ گیاں میں چلتی تھی اس نے میرے کو اس گیان کے بارے میں بتایا اور ایک بار چندگڑ میں چواری سیکٹر میں آشرم ہے برحمہ کماریز کا وہاں پہ قویتہ دیدی ہیں ان کے پاس میرے کو لے کے گئی انہوں نے مجھے تھوڑا بہت گیان دیا تو وہاں سے من میں آیا کہ میں نے اب یہ گیان گرہن کرنا ہے تو ہمارے یہاں دوست ٹائم کوئی آشرم تھا نہیں تو یہ بھی دل میں تھی میرے کہ ماؤنٹ اببو ایک بار جرور دیکھنا ہے وہاں پہ کیا ہے تو میرے گاؤں کا یہ ایک لڑکا نرانگڑ میں ڈینٹل کی دانتوں کی ڈاکٹری کرتا ہے اس کی دکان ہے نرانگڑ میں اس کا میرے کو فون آیا کہ بھائی ماؤنٹ اببو جانا ہے تو ایک بھائی ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے میں آپ کو ماؤنٹ اببو لے چلتا ہوں تو میں نے کہا بھائی ٹکٹیں بک کرا لو اپنی بھی اور میری بھی تو جب نرانگڑ دیدی کے پاس گئے انہوں نے بتایا کہ جس آدمی نے کورس نہیں کیا ہے وہ ماؤنٹ اببو نہیں جا سکتا تو آپ کورس کر لو انہوں نے بتایا کہ ابھی ابھی رائے پرانی میں سینٹر کھلا ہے آپ وہیں پہ کورس کر لو تو میں نے اس بھائی کو بولا کہ بھائی دونوں کورس کر لیتے ہیں پھر ماؤنٹ اببو چلیں گے وہ کہتا ہے آج سے ہی کورس سرو کرو وہ نرانگڑ سے آگیا اس نے میرے کو فون کیا میں گاؤں سے آگیا ہم کرن دیدی سے ملے یہیں پہ ہم نے کورس کیا اللہ کا بہن نے ہم کو کورس کریا تب ہی اس کے بعد ماؤنٹ اببو کا ٹرن آگیا تو ہم ماؤنٹ اببو چلے گئے اتنی لگن تھی بابا سے ملنے کی ابھی تو ایک مہنہ ہی ہوا تھا میرے کو لیکن پتہ نہیں کیا بات من میں بہت لگن تھی بابا سے ملنے کی تو اس پرکار میں گیان میں آیا بابا سے ملا اور بابا سے جب گیان ملا تو پتہ لگا کہ بھکتی مارگ میں تو کچھ بھی نہیں آیا تو سب آڈمبر ہیں جو اصلی گیان ہے بابا کا وہ یہی ہے یہی سے ہی ہمیں گتی صدگتی ملے گی اور اسی پرکار میں سنتوشت ہوا میں ایک دن بھی کلاس نہیں ملنے کی ایک بارے ایسے ہی دیدی نے فنکشن کیا ہمارے ایک بھائی کو انام دیا کہ اس کی سب سے زیادہ حاجری ہے آسرم پہ تو میں نے اسی دن سے سنکلپ لیا کہ اگلا انام میرا ہوگا میں نے دل سے کلاس کی اور ایک دن بھی پورے سال میں ملنے دیا اور جب وہ فنکشن ہوا تو پہلا انام میرا ہی تھا تو بابا نے مجھے ایسی پرینہ دی کہ جو بھی کاریا کرنا ہے دریڈ نشچہ کے ساتھ کرنا ہے بابا کی گیان سے ہی مجھے اتنا دریڈ نشچہ کرنے کا کوئی بھی کاریا کرنے سے پہلے دریڈ نشچہ کرنے کا کی پرینہ ملی ہے تو اب میں اس گیان میں چلتا ہوں میرا پریوار بھی اس گیان میں ہے بچوں کو میں شکشہ دے تم بچے تو ابھی نہیں چلتے باقی پورا پریوار گیان میں میری بہنیں میری بیٹیاں سب گیان میں ہیں بابا گیان میں ہی ہیں تو یہی میرا انبھو ہے اوم شانتی